ہوتر پردیش کی یوگی سرکار سکچا کو بڑھاوا دینے کیلئے ہر سمبھو پریاس کر رہی ہے ساتھی بجٹ پاس کرتے سمیں بھی سبی سرکاری پرائمری و اپراتمین کی سکولوں کی اچھنا ہوا بہستاؤں پر پورا دھیان دیا جاتا ہے جس سے ایک سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو کسی پرکار کی اصویدہ نہ ہو سرکار نے سرکاری سکولوں میں فرنیچر اپلپت کرانے ہی تو بجٹ بھی دیا مگر مراداباد میں ابھی بھی کچھ سکول سکچا بیواقی ہم دیکھے کہ کارن فرنیچر سے بنجید ہیں بچے کڑھاکے کی ٹھن میں بھی تھنڈے فرس پر بیچھے پٹروں پر بیٹھنے کو مضبور ہیں جس سرکار کے لیے بڑی جنواتی ہے دیراصل پورا معاملہ اتر پردیش کی جنبت مراداباد کے تھانہ سجلیڈ شدر کے گرام سرائق حضور کے پراتمین کی سکول کا ہے اس پراتمین کی سکول میں میڈیا کے بھرمڑ کی دوران پایا گیا کہ اس کڑھاکے کی ٹھنڈ میں بھی بچے ٹھنڈی ٹالز پر بیچھے پٹر پر بیٹھنے کو مضبور ہیں میڈیا کے پوچھنے پر سکول میں اپسیت سکچکا اور سودیس کماری نے بتایا کہ ہماری پردانچارے نے اس کے لیے کئی بار سکچا بیواق کو اوگت کر آیا مگر سکچا بیواق نے ابھی تک اس طرف کوئی دھیانے نہیں دیا ساتھ سکچکا نے سکول میں بچوں کی سنکھیا کو دیکھتے ہوئے بھون کا بھی ابھاو بتایا مگر سکچا بیواق سے لگتار مانگ کرنے پر بھی سکچا بیواق اندیکھی کر رہا ہے وہ اسکول میں بچوں کو ملنے والے پرتیدین بھوجن کی میڈیو ڈشٹ بھی گائے ملی میڈیا کے پوچھنے پر اس کے لیے پتنچارے کو سمجھ نہ ہونا بتایا گیا سکچا بیواق کیوں لگی کر رہا ہے اس سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے سکچا بیواق اس طرف کب تک دھیان دے گا یا فٹھن سے ہونے والی کیسے انہوں ہونے کا انتظار کرے گا یہ تو آنے والا وقت تھی بتائے گا اور کیا روپ لگایا دیا پیکانے سکچا بیواق پر دیکھیں اس ریپورٹ میں مجھے پتائی ہوئی تھی پہلے بنی ہوئی تھی پتائی سے بیواق پرہ رہا ہے اس کے بعد سکتا ہے نیک نہ پتائی تو کافی پرانی ہے نئنے کافی پرانی تو نہیں ہے بھئی آنے ای بھی دو مہینے پہلے ہی بھی لگا دو مہینے سے پردانچاری کون ہے یہاں پر پردانچاری کون ہے یامنی شرما تو ان کو دو مہینے سے ٹائم نہیں ملا ہوئی تک کیا ابھی کیا کہ سکتے ہیں آپ میں سے نہیں لگوائی نئیں یا ٹائم نہیں ملا لگانے کی اس چھوک نہیں بچے جو ٹپر پر بیٹھیں ہمیں تھند کے موسم میں اس کے لیے آپ نے کوئی لکھے دیا دیکھا رہے ہوگا ہاں کئی بار لکھے دیا ہے فرنیچر کے لیے کئی بار لکھے دیا ہے میں نے بھی لکھے دیا اور ہم نے بھی کہا ہے لیکن ابھی تک بھی کچھ نہیں ہے کیا آسواسن دیا آسواسن یہی دیکھیں کہ ہاں ہو جائے گا دیں گے اور ہم نے یہ بھابن بنانے کے لیے بھی کہا تھا جسے ہمارے کام ہیں اور بچے زیادہ ہیں تو ہمیں یہ پریشانی بھی ہوتی ہے ہم نے کئی بار کہا بھی ہے آئے بھی نہ دیکھنے لیکن ابھی تک بنا کچھ نہیں ہم نے بھول نیرمان کے لیے کہا ہے کہ ہمیں کم سکن ایک کمرہ ہی دے بھی ہمارے بچے بہت آتے ہیں پریشانی ہوتے ہیں لیکن وہ یہی ہے کہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں بانوانی کی لیکن ابھی تک تک کتنا بچے سکول میں پستک ہیں چار سو اڑنچار سکتے ہیں ہمارے لگا ایک سو اسی اور ایک سو سکتر سے اوپر ہی بچے ہمارے آتے ہیں